ملانا صاحب کہاں کھڑے ہیں اگلے چند دنوں میں کیا جے یو آئی فے نے اس حوالے سے کوئی فیصلہ کیا ہے کیا حکومت کی مدد کرے گی قانون سازی میں دیکھیں کوئی آئین درمی ٹیبل نہیں ہوئی اور جو چیز ٹیبل ہوں اس کے بارے میں کیسے کہا جا سکتا ہے کیا ہم اس پر مدد کریں گے یا نہیں کریں گے ابھی تک میرا خالق پیپلز پاڑی کو بھی پتا نہیں ہے کہ کون سی طرح میں جانا وہ حکومت لانا چاہ رہی ہے ہمیں بھی نہیں پتا کسی اور کو بھی نہیں پتا تو ہم کس طرح سے اپنی جو نہ کنسنٹ کر سکتے ہیں کہ ہم ان کی مدد کریں گے یا مدد نہیں کریں گے میں چیدہ چیدہ دو تین نقاط آپ کے سامنے رکھتی ہوں یقیناً آپ کی نظر سے بھی گزرے ہوں گے نظام انصاف کو بہتر کیے بغیر یہ تو درست بات ہے کہ فقط ججز کی تعداد بڑھانے سے تو بیک لاغ یا ایفیشنسی پوری نہیں ہو سکتی 33 کروڑ عوام کے ساتھ امریکہ میں نو سپریم کورٹ ججز ہیں پینڈنسی ادھر اسی ہزار کی ہے یوکے اور برطانیہ میں بھی دیکھ لیں بارہ ججز ہیں بھارت میں 33 سپریم کورٹ کے ججز ہیں وہاں بھی پینڈنسی اسی ہزار ہے ڈیڑھ عرب لوگ بھارت کے اندر ہیں تو ہم تو چوبیس کروڑ عبادی ہیں ساٹھ ہزار تقریباً پینڈنگ کیسز ہیں مگر بھار پھر بھی سترہ ججز کی موجودگی میں کہا جا رہا ہے کہ کام نہیں ہو سکتا دیکھیں صرف سترہ ججز نہیں ہیں انیس ججز ہیں دو اور بھی ہیں سہیک ہے سہیک ہے اور اگر یہ بات صرف ججزوں کی تعداد پہ ہے تو چند ہفتوں پہلے پہلے چلے جائیے وہاں تو پھر جو نا اس وقت تیرہ چودہ پہ تھے اور اس وقت ان کو ججز واقعی پورے نہیں ہو پا رہے گئے تو اس وقت بظاہر میں کوئی فائنل سٹیٹمنٹ پارٹی کی طرف سے نہیں دے رہا مگر بظاہر جائے وہ گورنمنٹ کی بدمیتی اس میں زیادہ دکھائی دیتی ہے تو اس بدمیتی کی وجہ سے اب سارے کانشس ہے کہ کیا ٹیبل کریں گے بدمیتی اس حوالے سے بھی ہے کہ صرف سپیکولیشنز ہے کیسا ہوگا ایسا نہیں ہوگا اگر کوئی ایسا کوئی ان کی پاس کنکریٹ قسم کی کوئی چیز ہے تو اس کو ٹیبل کرتے ہیں اس کو لوگوں میں ڈیبیٹ ہوتی اس کو ایون پبلک آن پبلک میں اس پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ جی اس کا کوئی فائدہ ہے جو کچھ وہ لا رہے ہیں بار اسوسیشنز میں بار کانسلز میں کیونکہ نظام انصاف سے متعلق ہے اب تک تو کوئی کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے فیلرز ہیں افوائے ہیں ٹھیک ہے افوائے ہیں تو اس کے اوپر جو نا ہم بھی کوئی اپنا مائنڈ اس وقت تک نہیں دیں گے جب تک کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں آئے چلے چلے آپ کے سامنے بارہا سیکرٹری چیف جسٹس قاضی فائزیسہ صاحب کا خط تو ضرور آ چکا ہے جدر وہ وضاحت دے رہے ہیں پہلے پہل رانہ سانہ اللہ صاحب نے چیف جسٹس کی بات کی کہ وہ انفرادی ایکسٹینشن نہیں لیں گے مگر سب کے لیے اگر اصول تبدیل ہوتا ہے وہ الگ بات ہے اس خط میں بھی کل کی جو وضاحت آئی ہے اس کے اندر بھی چیف جسٹس صاحب نے یہ نہیں کہا کہ اگر سب کے لیے ہوگا تو تب بھی میں اصولی طور پر مزید تین سال رکھنے کے خلاف ہوں وائی فی کہاں کھڑی ہے دیکھیں ابھی تک یہ ایک بات ہے کہ سب کی عمر بڑھا دیں سب کی عمر پہلے کم ہو چکی ہے اور سب کی عمر جب پہلے کم ہو چکی ہے اس میں جی وائی اس عمر کم کرنے میں شامل تھی آپ کو مشرف کی دور میں امنمنٹس یاد ہوں گی ہے مشرف کے دور میں جو انہوں نے اپنے تن امنمنٹس کر دی تھی اور اس میں عمر بڑھ گئی تھی اور اس میں جب عمر کم کی گئی تھی تو وہ جیو آئی کا ایک موقف تھا اور اس عمر کو جیو آئی نہیں گھٹایا تھا یا ایم ایم اے نہیں گھٹایا تھا تو اب میں نہیں سمجھتا کہ اپنا موقف اتنی آسانی سے کوئی تبدیل ہو سکتا ہے مگر ان کو ٹیبل کرنے دیجئے جب چیزیں ٹیبل ہو جائیں گی تو زیادہ آسانی سے ہم اس پر بات کر سکیں اور سر آپ لائر بھی ہیں فرمایے دیجئے گا اگر تمام جیجز کی مدت ملازمت میں توسی کرتے ہیں تو لگ رہا ہے کہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا چیف جسٹس کو بھی ایسی صورت میں کیا قاضی صاحب ابھی جو کہ 64 سال کے ہیں تین سال بعد 68 کے ہو جائیں گے اور تب منصور علی شاہ صاحب جو کہ ابھی 65 سال کی عمر میں عوضہ سمالیں گے اور پھر وہ بھی مزید تین سال ان کے پاس بھی ہوں گے ایسا ہی ہے اگر تو یہ بات درست ہے جو کہ حکومتی حلقوں سے جس کی وائبز آ رہی ہیں ویسے تو ہمارے دوست قانون کے وزیر صاحب نے کہا ہے کہ کوئی امنمنٹ نہیں آ رہی ہے ابھی تک تو وہ یہی کہتے آئے ہیں مگر اب جو ہے نا وہ تھوڑے زیادہ کانفیڈنس سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی امنمنٹ لانا چاہ رہے ہیں تو اس میں اگر وہ تین سال دیں گے تو پھر جو نا وہ 68 تک بات چلی جائیں گے ایسا ہی ہے سو تین سال مزید رہیں گے اگر امنمنٹ جنب وہ علاو ہو جاتی ہے تو اور سر جوڈیشل کمیشن کا بھی اجلاس ہے پرسوں 13 ستمبر کو نئے ججز کی تقرری کیلئے بھی تمام تر رولز کا جائزہ لیا جائے گا اصول تو یہ ہونا چاہیے کہ نظام انصاف میں بہتری کیلئے پولیٹیکل کنسنسس ہو ٹرانسپیرنسی ہو جو کہ بھارہل ابھی دیکھ نہیں رہی نمبرز یہ کلیکٹ ہو رہے ہیں مطلوبہ قانون سازی میں بھی یہ کنسنسس نظر نہیں آ رہا کیا ہی اچھی بات ہوتی کہ مکننہ اجتماعی طور پر انتظامی ضرورت یہ بلکل درست نہیں ہوگا ہم نے اس کو عدالتوں کو بھی اسمبلیوں کی شکر اس کی بنا لی ہے کہ اس میں ہمارے خیال جلیز اگر بڑھ جائیں تو جو ہے نا اس میں اس کا فائدہ ہوگا اور اگر ہم ہم اس طرح سے کرنے لگ گئے تو یہ ملک کا نقصان ہے تو ملک کی کاسٹ پر اس طرح کی امنمنٹس نہیں آنی چاہیے ہاں اگر کسی چیز کی واقعی ضرورت ہے تو اس کو قائل کرنے کے لیے اس کا طریقہ کار ہے جب اس اتنی بڑی امنمنٹس آتی ہیں تو پھر اس کو بہت پہلے پبلک کر دیا جاتا ہے پھر اس پہ ڈیبیٹ شروع ہوتی ہے پبلک میں پھر اس سے متلکہ جو فرٹینٹی ہوتی ہے اس میں ڈیبیٹ شروع ہوتی ہے پھر اس کی اچھی بری باتیں آنا شروع ہوتی ہے پھر اس کی وائب سمبلیوں تک آتی ہے پالیمان تک آتی ہے پھر پالیمان وہ اس قابل ہو جاتی ہے کہ وہ معاملے کو اس کے اوپر درست فیصلہ کر سکے یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم جو بس دنگ ٹپانا ہے ہم نے اور وہ دنگ ٹپانا ہے وہ آپ کو بتانا بھی نہیں ہے جیب میں ہم نے رکھی ہوئی ہے اور اس پر افوائیں پھیلاتے ہیں کہ اصل میں کیا چیز ہے یہ کسی کو پتا نہیں افوائیں پھیلاتے ہیں کہ ایسی امینڈمنٹس ہیں ویسی امینڈمنٹس ہیں اور اس کے اوپر جناب وہ کہتے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے جناب وہ ہمیں جناب آپ ہمارے ساتھ تعامل کریں تو آنکھیں بند کر کے کوئی آپ سے تعامل نہیں کرنے جا رہا یہ بالکل جو ہے اس طرح سے نہیں ہو سکتا ہم نے لوگوں کو جواب دینا ہے جہاں سے ہم آئے ہیں تو یہ بات آپ کی درست ہے مگر آپ نے کوئی طور پر مکمل طور پر دروازہ بند بھی تو نہیں کیا ابھی بھی آپ کا موقف ہے کہ جب دیکھیں گے تو تب فیصلہ کریں گے ایسا ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہے کہ یہ ٹائمنگ غلط ہے یا نیتوں پر شک ہے یا یہ کام صحیح نہیں ہو رہا تو ہم سرحن ایسے کسی پیکج کی جی میرے اگر یہ کہیں کہ جی کل ہم سکلم جو ناو صورت کے حوالے سے جو ناو صورت کو بلکل پاکستان میں ختم کر دیں گے اور اسی پیکج کا حصہ ہو اور میں آپ کو کہوں کہ جی نہیں یہ تو سارے کا سارا جو ناو نے اس کو اپوش کرنا ہے تو یہ پھر اس وقت ہم کہاں پہ کھڑے ہوں گے تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو کچھ ہو ہمارے سامنے بلیک این وائٹ ہو ہم بچے دیں گے اور پھر فیصلہ کریں گے اس طرح سے آنکھیں بند کریں گے بلکل ہم پہلے دیکھیں گے دیکھ کے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ چیز نگلنے کی ہے یا نہیں ہے